میرے پروردگار نبی کی شفارش کو میرے حق میں قبول فرمالے میری آنکھیں روشن فرما دے میری ضرورت پوری فرما دے جیسے ہی نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں دونوں آنکھیں چمکنے لگتی ہیں گئے تھے تو نابی نہ تھے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرکہ اور بیداد نہیں ہے بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا ایک حصہ ہے اس لئے عالی حضرت فرماتے ہیں لاورب بلار جس کو جو ملا تم سے ملا بکتی ہے قولین میں نعمت رسول اللہ وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین کچھ کہنے اور سننے سے پیش تر آئیے ہم اور آپ منجل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمد خضرہ میں آرام فرمانے والے عقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مفتار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دروس شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و مولانا محمد و مالک و سلم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے بڑی اچھی اچھی تقریریں اور ناتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں رات کے اس اخیر حصے میں کچھ دیر کیلئے میں بھی حاضر ہوں اگر آپ لوگ سننے سنانے کا ماحول بنائیں تو میں آج آپ کو بہت ساری حدیثیں سنانا چاہتا ہوں بتائیے رسول پاک کی حدیث سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ حضور کی حدیث سننا چاہتے ہیں یہ پیچھے والے آگے آ جائیں جب میرے سامنے چہرہ رہے تو میدانِ محشر من کو پہچاننے میں آسانی ہوگی آجائیے آپ کا چہرہ ذرا نظر کے سامنے رہے اب پیچھے سے بھاگئے نہیں یہ مائفلِ رسول ہے یہ اللہ و رسول کا کلام سننے کیلئے آئے ہیں آجائیے سب لوگ آجائیے پیچھے سے آئیے پیچھے والے بھی آجائیں یہ نہ ہو کہ پیچھے والے پیچھے سے دھیرے سے نکل جائیں اس محفل میں بیٹھیں بہت مفید اور کارامت باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے آئیے تشریف لائیے اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھئے جلسے کا آخری وقت ہے آخری مرحلہ ہے میری تخریر کے بعد دفتار بندی ہوگی اس کے بعد صلات و سلام دعا جلسے کا اختتام ہو جائے گا قابلِ صد مبارک باد ہیں دارال علوم قادریہ گلشنِ رضا بھگوان پور گوال پوکھر اتر دی ناجبور کے ارکان منتظمین ادارے کے اساتذہ بالخصوص حضرت مولانا شہنواز صاحب مولانا ابو سفیان صاحب یہ سارے اساتذہ اکرام یہاں جو تشریف فرما ہیں یہ سب اس اجلاس کو کامیابی کے مرحلے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں اور ابھی مجھ سے پیشتہ نات پاک آپ نے سنیتا ہے مفتی عالمگیر صاحب نے کتنی اچھی نات پڑھی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے سے وقت میں پڑھ کے بیٹھ گئے ورنہ شایر لوگ مائک پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مطلع اور دو شیر پورے ہندوستان میں یہی دیکھنا ہوں ایک مطلع دو شیر وہ دو شیر مکمل ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا ہے دو دو گھنٹا دیڑ دیڑ گھنٹا تو ہمارے حضور محدیث کبیر فرماتے ہیں شائروں کی قیمتی بہت کمزور ہوتی ہے مائک پر آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ دو شیر ہوا کی نہیں ہوا کم وقت میں بڑی اچھی نات آپ نے پیش فرمائی اللہ تعالیٰ ان سب کو دارے ان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اس ادارے کو دین و سنیت کا عظیم قلعہ بنائے مرکز اہل سنت کا نشان اور پاسبان بنائے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کا راستہ حق اور اہل حق کی پہچان ہے اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمرہی اور بددینی کی دلیل ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعو السواد العاظم فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ فِي الْنَّارِ سوادِ عاظم کی پیروی کرو مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے جماعت کے ساتھ رہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ زَيْبُ الْإِنسَان قَزِبِ الْغَنَم يَا خُزُ الشَّازَتَ وَالْقَاسِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ فَإِيَّاكُمْ وَشِعَابْ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَمَّةِ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریور سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعتِ عامہ کی پیروی کرو یہ تین حدیثیں ہیں ایک حدیث میں سوادِ عاظم کہا جا رہا ہے دوسری حدیث میں جماعت کہا جا رہا ہے تیسری حدیث میں جماعتِ عامہ کہا جا رہا ہے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن معنی اور مطلب سب کا ایک ہے اہلِ سنت کے ساتھ رہو اہلِ سنت کی پیروی کرو اہلِ سنت کے عقائد اور معمولات پر چلو اہلِ سنت کا معنی کہاں سے ہم نے نکالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ستف طریق و امتی علی سلاس و سبعین ملتا کلہم فی النار اللہ ملتا واحدا قالو من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ و اصحابی میری امت تیہتر فرقوں میں بٹ جائے گی بہتر فرقہ جہنمی ہوگا ایک فرقہ جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جو میرے طریقے پر ہو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے جو میرے طریقے سے الگ ہو صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں اور دونوں کو جھوڑ دو تو اہلِ سنت والجماعت بنتا ہے پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے چاہے وہ اپنا نام اصحاب الادل و توحید رکھے خوبصورت لیبن لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت پیغام مصطفیٰ کونفرنس اب آپ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دی صحابہ کا طریقہ نبی کی سنت سے الگ تو ہے نہیں جو نبی کی سنت ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی نبی کی سنت ہے پوری زندگی صحابہ نبی کے راستے پر چلتے رہے نبی کی سنت پر عمل کرتے رہے تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ ایک جماعت پیدا ہونے والی ہے جو صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریک قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گی صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریک حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گی اور جب صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے نہ حدیث رسول پر عمل ہو سکتا ہے اس لیے نبی نے فرمایا اگر تم قرآن و حدیث پر میری سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے راستے پر جلو جو صحابہ کے راستے پر ہے وہی حقیقت میں قرآن کے راستے پر ہے وہی حدیث کے راستے پر ہے وہی سنت کے راستے پر ہے اب آج کے دور میں کون سی جماعت ہے یہ صحابہ کے راستے پر چل لئی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد جب صحابہ کرام حضرتِ صدی کے اکبر عمر کے زمانے میں آئے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہلِ حدیث ہیں کسی نے یہ نہیں کہا ہم اہلِ قرآن ہیں بلکہ سارے صحابہ اپنے آپ کو اہلِ سنت کہتے تھے اہلِ سنت کا معنی تو حدیث میں موجود ہے حدیث ہے ثابت ہے لیکن اہلِ حدیث کا معنی یہ حدیث ہے ثابت نہیں ہے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا ہی حقیقت میں اہلِ قرآن ہے اہلِ حدیث ہے اہلِ سنت ہے اور جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا نہ وہ قرآن کے راستے پر ہے نہ حدیث کے راستے پر ہے اور نہ ہی سنت کے راستے پر ہے اب بتاؤ آج کون صحابہ کے راستے پر چلنا ہم چل رہے ہیں جن کی پہچان مسلکِ آلہ حضرت سے ہوتی ہے اوریجنل سنی ہم ہیں اوریجنل آہلِ سنت ہم ہیں اس لیے کہ ہم صحابہ کے راستے پر ہیں اور جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے وہی حق پر ہے صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں صحابہ زیارتِ قبور کو جاتے تھے ہم بھی زیارتِ قبور کو جاتے ہیں صحابہ اسحالِ ثواب کرتے تھے ہم بھی اسحالِ ثواب کرتے ہیں صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہتے ہیں صحابہ نبی کی تازیم میں کھڑے ہوتے تھے اور ہم بھی نبی کی تعظیم میں ملاد میں کھڑے ہوتے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے اور نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے اس لیے اس دور میں جبکہ بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں کوئی اور فرقہ جنتی نہیں ہے بلکہ ہم اہلِ ذنت جنتی ہیں جن کی پہشان مسئلہ کے آلہ حضرت سے ہوتی ہے اور بات بلا دلیل نہ رہے صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے اٹھائیے بخاری شریف جلد اول کتاب السلات بابو من رکع دون الصف جو آدمی صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع کر لے اور اس رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ جائے اس کی وہ رکعات شمار میں آئے گی کی نہیں آئی حضرت امام بخاری نے یہی مسئلہ بتانے کیلئے باب باندھا ہے بابو من رکع دون الصف جو صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے اس کا کیا حکم ہے اور حدیث نقل کی ہے ابو بکرہ کی حضرت ابو بکرہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کیلئے گئے مسجد کے دروازے پر پہنچے دیکھا حضور رکوع میں جا چکے ہیں صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں مسجد کے دروازے پر نیت باندھ لیا وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے اللہ کے نبی تو مسلح امامت پر تھے ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا آنے والا پیٹ کے پیچھے سے آ رہا ہے لیکن جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو انشاد فرمایا آئے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم نے صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے محجد کے دروازے پر اکیلے نیت باندھ لی کیوں وہیں رکوع میں چلے گئے رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا میں پیٹ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے اس لیے کہ وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے ان کا یہ عقیدہ تھا یہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی دائیں دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی بائیں دیکھتے ہیں پوری کائلات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث ہے انکم ترون قبلتیہا ہونا تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں تم کو پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں واللہ انی لاراکم ورہا زہری کمالاکم امامی میں تم کو پیٹ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں تمہارا رکو بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں تمہارا خوشو بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں میں وہ پیغمبر ہوں کہ قبرستان سے گزرتا ہوں مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں کس پر عذاب ہو رہا ہے کس کو ثواب دیا جا رہا ہے میں وہ نبی ہوں کہ مکہ میں ہوتا ہوں مدینہ کے احوال کو دیکھتا ہوں ممبر پر ہوتا ہوں قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں زمین پر ہوتا ہوں آسمان والوں کو دیکھتا ہوں اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں آلہ حضرت نے اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سرعرش پر ہے تیرا گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئش ہے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفرم قر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اب آپ بتائیے صحابہ نبی کے غیب پر ایمان لگتے تھے ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان لگتے ہیں تم تو نبی کے غیب کا انکار کرتے ہو اس لیے تم صحابہ کے راستے پر نہیں ہو صحابہ نبی کی شفاعت پر بھی ایمان رکھتے تھے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی دنیا میں بھی شفاعت فرمائیں گے تو جنت واجب ہو جائے گی نبی آخرت میں بھی شفاعت فرمائیں گے تو جنت واجب ہو جائے گی اللہ کے نبی کو شفاعتِ قبرہ کا منصب دیا گیا ہے دنیا میں بھی شفاعت فرمائیں گے اور آخرت میں بھی شفاعت فرمائیں گے یہ شفاعت کے بھی منکر ہیں نبی اکرم میراج پہ تشریف لے گئے اللہ نے بے شمار نعمتیں آپ کو عطا فرمائی بے شمار اختیانات و تصرفات عطا کیے اللہ کے نبی جب واپس ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعتِ کبرہ کا منصب عطا کیا ہے میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وجوہہم کل قمر لیلت البدر ان کا چہرہ چودہ ہمی رات کے چانت کی طرح چمک رہا ہوگا ان میں کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داقل ہوگا لا یدخل اولہم حتی یدخل آخرہم کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے نبی ان کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں نبی ان کی تعداد بھی دیکھ رہے ہیں داخلے کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں جب آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اکا شاہ ابن محسن عزدی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ادھو اللہ ایجال علی منہم اے اللہ کے نبی میرے لئے بھی دعا فرما دیں اس میں شامل ہو جائے نبی نے یہ نہیں کہا دنیا میں مجھ کو شفاعت کا اختیار نہیں دنیا میں مجھ کو شفاعت کا پاور نہیں بلکہ نبی نے اسی دنیا میں اپنی شفاعت کا پاور اور جنوہ دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا انت منہم جاؤ ان ستر ہزار میں تمہارا بھی نام شامل کریں آپ اندازہ لگاؤ عالی حضرت فرماتے ہیں آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے قیامت میں تو سب نبی کی شفاعت پر ایمان رکھیں گے لیکن اس دن کا ایمان محتبر نہیں ہوگا قیامت میں میری شفاعت حق ہے آج دنیا میں جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھے گا کل قیامت میں میری شفاعت کا مستحب نہیں ہوگا اب آپ بتائیے نبی کی شفاعت پر صحابہ بھی ایمان رکھتے تھے نبی کی شفاعت پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوا کی نہیں ہوا صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں تم علم غیب کے منکر ہو تم شفاعت کے منکر ہو تم عقیدہ توصل کے منکر ہو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے لیکن آؤ حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو کس کا عقیدہ صحیح ہے اور کس کا عقیدہ غلط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں ایک نبی نہ صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرما دیں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کرو ثواب ملے گا صحابی رسول نے زبان حال سے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا دامن پکڑ لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرہ کا دیدار کر سکوں آپ کے رخِ انور کو دیکھ سکوں اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے تازہ وضو کرو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ دو رکعت نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا اللہمہ انی اسحالو کا واتوجہ ہوئی رہی کا بے نبی کا محمدین نبی کی رحمہ انی توجہ دو بے کا اللہمہ فشفہو کیا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہو تیری طرف متوجہ ہو اس نبی کے وسیلے سے جن کو نبی رحمت بنا کر تو نے دنیا میں مبوث حرمایا ہے اے میرے پروردکار نبی کی شفارش کو میرے حق میں قبول فرمالے میری آنکھیں روشن فرما دے میری ضرورت پوری فرما دے جیسے ہی نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں دونوں آنکھیں چمکنے لگتی ہیں گئے تھے تو نبی نہ تھے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرکہ اور بیداد نہیں ہے بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا ایک حصہ ہے اس لئے عالی حضرت فرماتے ہیں لاورب بلار جس کو جو ملا تم سے ملا بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ بتاؤ نبی کے وسیلے سے کون دعا مانگ رہا ہم دعا مانگ رہے اس لئے صحابہ کے راستے پر ہم چل رہے ہم بریلیوی صحابہ کے طریقے پر چل رہے تم نبی کے غیب کے منکر نبی کی شفاعت کے منکر عقیدہ توصل کے منکر زیارتِ قبور کے منکر عیسالِ سواب کے منکر تم صحابہ کے راستے پر نہیں ہو لاکھ نمازیں پڑھو روضہ رکھو قرآن کی تلاعبت کرو لیکن جب صحابہ کے راستے سے بھٹک چکے ہو تو تم جنت میں نہیں جا سکتے جنت میں وہی فرقہ جائے گا جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے راستے پر اور ایک نیا نیا فرقہ پیدا ہوا اہلِ حدیث جس میں اہل لگ جائے سمجھ جائے کہ یہ ناہل ہے اہلِ قرآن قرآن کو سمجھ نہیں پاتے اہلِ قرآن ہو گئے اہلِ قرآن کا فتنہ ختم نہیں ہوا کہ اہلِ حدیث پیدا ہوئے اور کہا کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں صحابہ پوری زندگی حدیث پر عمل کرتے رہے لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہم اہلِ حدیث ہیں صحابہ کے پاس لاکھوں لاکھ حدیثیں تھی دن رات مشکات نبوت سے حدیثیں سنتے تھے قرآن مادری زبان میں اتر رہا تھا لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہلِ حدیث ہیں اور یہ صرف پانچ حدیثوں پر عمل کر کے اہلِ حدیث بن گئے یہاں تک ہاتھ اٹھایا سینے پر ہاتھ باندھ لیا ٹانگ پھیلا کر کھڑے ہو گئے زور سے آمین کہی دیا اور امام کے پیشے قرآن کر لی سورہِ فاتحہ پڑھ لیا انہیں پانچ مسئلوں پر عمل کر کے یہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان پانچ حدیثوں میں سے آدھی سے زیادہ حدیثیں تو منسوخ ہیں اور کچھ حدیثیں ضعیف ہیں تو ان کا عمل یا تو منسوخ حدیث پر ہے اور یا تو ضریف حدیث پر ہے اس لیے منسوخ اور ضریف حدیثوں پر عمل کرنے والا اہلِ حدیث نہیں ہو سکتا جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے وہی حقیقت میں حدیث پر بھی عمل کرتا ہے پانچ حدیثوں پر عمل کر کے اہلِ حدیث بنے سینے پر ہاتھ باندھ لیا ہم اہلِ حدیث ہیں سینے پر کیوں ہاتھ مانتے ہوں صحابہ نے بیس رکعات ترابی پڑھی اور یا آش رکعات ترابی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے پر جو چلے گا وہی جنتی ہے صحابہ نے بیس رکعات ترابی پڑھی حضرت عمر بن خطاب نے عبی بن قاب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور عبی بن قاب نے بیس رکعات ترابی پڑھائی صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا سارے صحابہ ان کی امامت میں بیس رکعات ترابی پڑھتے رہے گویا بیس رکعات ترابی پر صحابہ کا اجمع منقض ہو گیا اور جب حضرت عمر کا زمانہ ختم ہوا حضرت عثمان غنی آئے تو انہوں نے بھی بیس رکعات ترابی پڑھائی حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے انہوں نے بھی بیس رکعات ترابی پڑھائی گویا بیس رکعات ترابی یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا یہ حقیقت میں رسول پاک کی اطاعت بتاؤ خلفاء راشدین کی سنت پر کون چلنا ہے ہم چلنا ہیں خلفاء راشدین نے بیس رکعات ترابی پڑھی اور نبی نے فرمایا جیسے میری سنت پر عمل کرتے ہو خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرتے رہا حضرت عبی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ جمع ہو گئے حضرت سائب ابن یزید فرماتے ہیں سارے کے سارے صحابہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں بیس رکعات ترابی پڑھتے تھے اور تین رکعات ویتر پڑھتے تھے اور زید ابن رومان فرماتے ہیں کنہ نقوم فی زمن عمر ابن الخطاب کیا ہے بھائی سب لوگ کہا ہے بھائی بیٹھو آخری تخریر میں یہی پرابلم ہے یہ نہ انسر بھاگے گا شاعر بھاگے گا سب بھاگنے لگیں گا کسی کو اسنجہ لگ جائے گا کسی کو پاکھانا لگ جائے گا سنو اتنی دیر تک سنے تھوڑی دیر اور سنو سننا ہے کہ بند کر دیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں کتنی حدیث سننا چاہتے ہیں ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ رسول پاک کی زبان سے نکلا ہوا کلام اور شاعر جو بیان کرتا ہے وہ اپنے کلم سے لکھا ہوا کلام بیان کرتا ہے بتاؤ کس میں طاقت زیادہ ہے کس میں فضیلت زیادہ ہے ہم قرآن بیان کر رہے ہیں حدیث رسول بیان کر رہے ہیں سائیب ابن یزید نے فرمایا سارے صحابہ بیس رکات ترابی پڑتے تھے اور تین رکات ویتر زید ابن رومان فرماتے ہیں سارے صحابہ تیش رکات پڑتے تھے بیس رکات ترابی اور تین رکات ویتر بارہ سو سال تک اسی پر عمل ہوتا رہا بارہ سو سال کے بعد یہ غیر مقلد پیدا ہوئے ہیں ان کو انگریزوں نے اہل حدیث کا نام دیا انگریزوں کا دیا ہوا یہ نام ہے اہل حدیث انہوں نے کہا سارے صحابہ غلط تابعین غلط تابعین غلط ایمہ مشتہدین غلط اولیاء کاملین غلط ترابی بیس رکات نہیں ہے بلکہ آٹھ رکات اس لیے کہ بیس رکات ترابی پڑھنے میں ان کی نانی مر رہی تھی بڑی محنت لگ رہی تھی دن بھر روزہ رکھ کے بیجنس تجارت کے لیے دور بھاگ کرتے ہیں تو رات کو بیس رکات پڑھیں گے کیسے تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق کہا ترابی بیس رکات نہیں ہے بلکہ آٹھ رکات اور جب کہا گیا دلیل کیا ہے تو تحجد والی روایت کو ترابی پر فٹ کر دیا رسول پاک آٹھ رکات تحجد پڑھتے تھے اور اسی روایت کو اٹھا کر کے ترابی پر فٹ کر دیا میں کہتا ہوں کہ جو روایت تم پہ ران کرتے ہو وہ ترابی سے متعلق نہیں ہے بلکہ تحجد سے متعلق ہے اسی لیے امام ترمیزی نے اس کو بابو ترابی میں نہیں بلکہ بابو تحجد میں نقل فرمایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترابی آٹھ رکات نہیں ہے بلکہ بیس رکات نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا کہا قربانی تین دن نہیں ہے چار دن سارے صحابہ تین دن قربانی کرتے رہے تابین تین دن قربانی کرتے رہے تبہ تابین تین دن قربانی کرتے رہے چودہ سو سال تک حرمین طیبین میں حجاج اکرام دنیا سے جاتے رہے اور حرمین طیبین میں تین ہی دن قربانی ہوتے رہے جب سے اس پاک سرزمین پر ان نافاکوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو انہوں نے قربانی کو چار دن کر دیا عبداللہ ابن عمر کی روایت حضرت علی کی روایت برائی ابن عاظب کی روایت یہ سارے صحابہ فرماتے ہیں ایام النہر سلاسطن افضلوہ اولوہ قربانی تین دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے بتاؤ صحابہ کی مانوگے کہ غیر مقلدین کی مانوگے قربانی تین دن اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے تو نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا اور عواب میں یہ پرشار کرتے ہیں کہ ہنفی بنوگے تو بہت مشکل ہو جائے گا بیس رکات ترابی پڑھنے گی شافعی بنوگے تو بیس پڑھنی پڑھے گی مالکی بنوگے تو بیس پڑھنی پڑھے گی ہنبلی بنوگے تو بیس پڑھنی پڑھے گی غیر مقلد اہل حدیث بن جاؤ آٹھی رکات میں کام سنا اور جب بخریت کا زمانہ آئے گا تو سب کی قربانی تین دن میں ختم ہو جائے گی تمہاری قربانی چار دن چلتی رہے گی چار دن تازہ تازہ نو بنوگوست کھانے کو ملتا رہے گا اور ان کے ایک مجتہید ہیں صدیق حسن بھپالی سرما بھپالی نے اپنی کتاب بودورالاہ اللہ میں لکھا کہ ایک بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی جائے گا ایک بکرے میں کتنے لوگوں کی قربانی مہگائی کے ادبار سے ان کا فتوہ بھی بدل لہا ہے بکرا سستا تھا تو ایک بکرے میں ایک کی قربانی ہوتی تھی جب دیکھا بکرا مہنگا ہو گیا تو کہا ایک بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی جائز ہے اور سب کی قربانی ہو گئی سب کے ذمہ سے وجوب ساقت ہو گیا اب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ہی بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی ہو جائے بتائیے یہ صحابہ کے راستے پر ہیں یہ قرآن کے راستے پر ہیں یہ حدیث کے راستے پر ہیں کلکتہ کے شمانی آزیوں نے ان کے نیتاؤں نے اپنے مولویوں پر دباؤ بنایا کہ غیر مقلدین آئے دن نئی نئی باتیں پیدا کرتے رہتے ہیں سہولتیں نکالتے رہتے ہیں بڑی فسیلٹی دیتے ہیں اس لیے کالی یونیورسٹی کے لوگ ان سے جڑ رہے ہیں تم لوگ بھی کچھ آسانیاں پیدا کرو جب تک تم آسانی نہیں دو گے کوئی تمہاری جماعت میں داخل نہیں ہوگا شمانی عزیت ختم ہو جائے گی اگر شمانی عزیت کو آگے بڑھانا ہے تو جیسے اہل حدیث دن رات نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں تم لوگ بھی کچھ نئی چیزیں پیدا کرو آسانیاں دو تین دن کا سمینار ہوا کلکتہ کی سرزمین پر اور شمانی عزی مولویوں نے سر جوڑ کر کے میٹنگ کی اور تین دن کے بعد فیصلہ جاری کیا کہ اگر ایک بکرے میں سو آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں سات آدمیوں کی قربانی جائز ہے اب آپ بتائیے یہ دونوں جماعتیں جنتی ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں یہ دونوں جماعتیں صحابہ کے ناستے پہ ہیں ہرگز نہیں یہ دونوں جہنمی جماعتیں ہیں ان کا فتوہ بتا رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہیں جہنمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بائٹ کر پل سے رات پار کرنا سمنو دہایاکم موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بائٹ کر پل سے رات پار کرنا ہے جس جانور کی آپ قربانی کرتے ہیں موٹا ہونا چاہیے فربا ہونا چاہیے اس لیے کہ پل سے رات پر اسی جانور پر پیٹ کر پل سے رات پار کریں گے اور بخاری کی دوسری حدیث بتاتی ہے کہ پل سے رات کے نیچے ہی جہنم ہے اب دونوں حدیثوں کو جھوڑ دو جس جانور کی قربانی کرتے ہو اسی پر پیٹ کر پل سے رات پار کرو گے اور پل سے رات کے نیچے ہی جہنم ہے تو جب ایک بکرے پر ساؤ غیر مکلس ہوار ہوں گے اور ایک مرگے پر سات شمانیازی سوار ہوں گے تو بکرہ بھی وہیں اُلٹ جائے گا مرگہ بھی وہیں اب بتائیے جب وہاں اُلٹ جائے گا تو کہاں جائے گا پل سے رات کے نیچے کیا ہے جہنم ہے تو یہ جہنم میں جانے والی جماعت ہے ہم لوگ جہنمیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے ہم لوگ جنتیوں کے ساتھ رہیں گے جنتی غوثِ پاک ہیں جنتی خاجِ اجمیری ہیں جنتی محبوبِ الٰہی ہیں جنتی قدب الدین بختیار کاکی ہیں جنتی فرید الدین اتار ہیں جنتی زکریہ ملتانی ہیں جنتی سری سختی ہیں جنائد بغدادی ہیں بایدید بستامی ہیں ظنون مصری ہیں مقدومِ ماہمی ہیں مقدومِ کشوچوی ہیں اور دورِ اخیر کے سب سے بڑے مجدد سب سے بڑے محقق سب سے بڑے محدیث اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے ہم ان کے راستے پر چلیں گے انہوں نے بیس رکا ترابی پڑھی ہم بھی بیس رکا ترابی پڑھیں گے انہوں نے تین دن قربانی کی ہم بھی تین دن قربانی کریں گے جو ان کا عقیدہ ہے وہی اللہ والوں کا عقیدہ ہے وہی سراتِ مستقیم ہے اور جو سراتِ مستقیم پر چلے گا وہی جنت میں پہنچے گا آپ بتائیں آپ کس کے راستے پر ہیں اولیاء اکرام کے راستے پر بزرگانِ دین کے راستے پر ہیں اس لیے یہ غیر مقلدین نئی نئی جماعت بارہ سو سال کے بعد یہ پیدا ہوئے یہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے ایک غیر مقلد سے میں نے پوچھا کہ تم لوگ بیس رکات ترابی کیوں پڑھتے ہو بیس رکات ترابی کی تو کوئی حدیث موجود نہیں آٹھ رکات ترابی کیوں پڑھتے ہو آٹھ رکات ترابی کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اور بیس رکات ترابی کی کئی حدیثیں موجود ہیں تو اس نے کہا کہ بیس رکات کو عمر نے جاری کیا ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے بیس رکات کو عمر نے جاری کیا ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے ہم نے کہا تم عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفی بے یدی ما لقیق شیطانو سالکن فجن قدو اللہ سلکہ فجن غیر فجکا اے عمر ابن خطاب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو جس راستے پر چلے گا شیطان کبھی نہیں اس راستے پر چل سکتا ہے بیس رکات ترابی یا عمر کا راستہ ہے شیطان کبھی اس راستے پر نہیں چلیں گے ایک نشست میں تین طلاق دی جائے تینوں پر جاتی ہے یہ عمر کا راستہ ہے شیطان کبھی اس راستے پر نہیں چلیں گے قربانی چار دن نہیں تین دن ہے یہی عمر کا راستہ ہے اور شیطان کبھی اس راستے پر نہیں چلیں گے تم عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے کیونکہ عمر کا راستہ رحمانی ہے اور جو شیطان کا ماننے والا ہوگا وہ رحمانی راستے پر نہیں چل سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہے گی نہیں تو یہ غیر مقلدین صرف دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں حقیقت میں ان کا عمل حدیث پر نہیں میرا چیلنج ہے پورے ہندوستان کے غیر مقلدین کو کہ یہ جتنے مسائل پر عمل کرتے ہیں آ کر کے ہم سے بحث کر لیں کسی بھی مسئلے پر صحیح حدیث پر ان کا عمل نہیں یہ غیر مقلدین سینے پر ہاتھ بانتے ہیں سینے پر ہاتھ باندنے والی کون سی حدیث ثابت ہے تم ہم سے بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو ملاب جائز ہے تو بخاری میں دیکھاؤ سلام جائز ہے تو بخاری میں دیکھاؤ قیام جائز ہے تو بخاری میں دیکھاؤ عرص کرنا جائز ہے تو بخاری میں دیکھاؤ چادر ڈالنا جائز ہے تو بخاری میں دیکھاؤ میں کہتا ہوں سینے پر تم ہاتھ باندتے ہو تم بھی تو بخاری میں دیکھاؤ پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے اور بخاری تو چھوڑ دو مسلم میں بھی نہیں ہے درمیزی میں بھی نہیں ہے ابودعود میں بھی نہیں ہے ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے نصحی میں بھی نہیں ہے پوری صحائے ستہ میں سینے پر ہاتھ پادنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اگر ہندوستان کا کوئی بھی غیر مقلد سینے پر ہاتھ پادنے کی کوئی حدیث صحائے ستہ میں دکھا دے تمہیں ایک لاکھ روپیہ انام دینے کے لئے تیارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ از بار یا رسول اللہ میں نے غیر مکلل سے پوچھا بتاؤ تم سینے پر ہاتھ کیوں بانتے ہو سینے پر ہاتھ باندنے کی کوئی بھی حدیث ثابت ہے پوری صحائے ستہ میں جس کی حدیثیں سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہیں صحیح مانی جاتی ہیں پوری صحائے ستہ میں سینے پر ہاتھ باندنے کی ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے تم کیوں سینے پر ہاتھ باندتے ہو تو کہا صحیح ابن خزائمہ میں ہے میں نے کہا صحیح ابن خزائمہ میں کیا کہا صحیح ابن خزائمہ میں یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا تمہارے لئے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو میں نے کہا رسول پاک نے کس سے فرمایا تمہارے لئے سنت ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو عورتوں سے فرمایا تمہارے لئے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو فَإِنَّهُ أَسْتَرُ الْحُنَّةِ کیونکہ اس میں عورت کی پردہ پوشی زیادہ ہے اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جب عورتیں نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورت کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے اس لئے رسول پاک نے فرمایا تمہارے لئے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو کیونکہ اس میں پردہ پوشی زیادہ ہے میں نے غیر مقلص سے کہا بتاؤ تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لئے تم یہاں ہاتھ رکھ کے ہوئے ہو اگر مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو اور اگر عورت ہو تو عورتوں والی حدیث پر عمل کرو اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو ہماری طرف سے کوئی اطراز نہیں ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اور جس حدیث کو یہ پیش کرتے ہیں وہ عورتوں سے متعلق حدیث حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّتِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسْعَبْ تَحْتَ السُّرَّ یہ بات سنت سے ہے کہ داہلے ہاتھ کو بائے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے یہ کون کہہ رہا ہے حضرت علی کہہ رہے ہیں اور نخبہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے جب صحابی رسول یہ کہے کہ یہ بات سنت سے ہے تو اس سے کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوگی رسول اللہ کی سنت مراد ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پا کی سنت یہ ہے کہ داہلے ہاتھ کو بائے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے اگر کسی اور کی سنت مراد لیتا تو ان کا نام ذکر کرتا ابو بکر کی سنت یہ ہے عمر کی سنت یہ ہے لیکن جب صحابی رسول مطلق فرمائے یہ بات سنت سے ہے تو اسے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہوا رسول پا کی سنت یہ ہے کہ داہینے ہاتھ کو بائے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ہم لوگ اہل سنت ہیں تو ہم لوگ کس پر عمل کرتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور یہ لوگ کس پر عمل کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث پر عمل کرتے ہیں جو حدیث پوری سہائی ستہ میں کہیں ثابت نہیں ہے تو ایسی حدیث پر جو حدیث ثابت ہی نہ ہو ایسی حدیث پر عمل کرنا جو حدیث منسوخ ہو یا ضعیف ہو یہ ان کا طریقہ ہے اور ایسی حدیث پر عمل کرنا جو رسول پاک کی سنت ہو وہ ہم اہل سنت کا طریقہ ہے اس لیے صرف حدیث نہ دیکھو رسول پاک کی سنت دیکھو حدیث پر عمل کرو گے تو ضروری نہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے لیکن رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو گے تو خود بخود حدیث پر عمل ہو جائے گا اس لیے کہ ہر حدیث سنت نہیں لیکن ہر سنت رسول اللہ کی حدیث بات سمجھ میں آ رہے ہیں ایک نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں اس لیے یہ حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں منسوخ یا ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا عمل حدیث کے مطابق ہے کوئی بھی غیر مقلط دو رکات ایسی نمات پڑھ کر دکھا دے کہ جس میں کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو تو میں خط غلامی لکھوانے کے لئے تیار ہوں آہل حدیث کا مطلب کیا ہوا ساری حدیثوں پر عمل کرنے والا ساری حدیثوں پر عمل ہو ہی نہیں پائے گا ایک حدیث پر عمل کرے گا اب کئی حدیثیں چھوڑی جائیں ایک ایک مسئلے سے متعلق کئی کئی حدیثیں جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لئے آگے بڑھے تو ہاتھ کان کی لو تک اٹھائے گا کی موڑھے تک اٹھائے گا یہیں جھگڑا شروع ہو جائے حدیث دونوں ہے کان کی لو تک ہاتھ اٹھاؤ یا موڑھے تک ہاتھ اٹھاؤ تو اگر موڑھے تک ہاتھ اٹھایا تو کان کی لو والی حدیث چھوڑ گئی کان کی لو تک ہاتھ اٹھایا تو موڑھے والی حدیث چھوڑ گئی تو ایک ہی حدیث پر عمل ہوا اور ایک حدیث چھوڑ گئی جب ایک حدیث پر عمل کر رہے ہو اور ایک حدیث چھوڑ رہے ہو تو تم اہلِ حدیث نہیں ہوئے تم تاریخِ حدیث ہوئے اور ہاتھ باندھو گے کہاں ناف کے نیچے باندھو گے ناف کے اوپر باندھو گے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو گے تین طرح کی حدیثیں ہیں حضرت امام ترمیدی نے تینوں حدیثیں نقل کی ہیں تینوں مذہب نقل کیا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ امامِ آدم ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا نماز پڑھنا یہ امامِ مالک اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے امام ترمیدی کی نظر میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت ہوتی تو اس کو بھی ذکر کرتے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ فلا امام کا طریقہ ہے اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث کوئی مسلک ذکر نہیں کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا حقیقت میں حدیث میں ثابت نہیں اس لیے یہ اہلِ حدیث ہو ہی نہیں سکتے تو آپ ان سے دھوکہ نہ کھائے آج کے دور میں انسانوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ڈاڑھیں قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں لیکن یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں تقلید شرک ہے کسی امام کی پیری بھی نہ کرو کسی امام کی اتباہ نہ کرو تقلید شرک ہے اے میں کرام کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں خاص طور پر امام آزم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے دماغ دیا ہے اللہ نے شعور دیا ہے سمجھ دی ہے ہم خود ہی قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیں گے ہم کو کسی امام کی پیری بھی کی ضرورت نہیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں میں کہتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحابہ تھے اور ان کے سینے میں ہزاروں حدیثیں تھیں قرآن پاک ان کی مادری زبان میں اتر رہا تھا پھر بھی صحابہ اکرام ڈائریک قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال پاتے بلکہ اپنے سے اونچے والے صحابہ سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے صرف ایک قریص صحابہ ایسے تھے جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال پاتے باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے تو جب صحابہ نہیں ڈائریک قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال پاتے ہیں تو آج کا غیر مقلد جو گمتی میں بیٹھ کر پان لگا رہا ہے کھیت میں حل جوت رہا ہے جو مارکٹ میں بیٹھ کر کپڑا بیچ رہا ہے جو بیجنس تجارت میں لگا ہوا ہے جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے نہ ان کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے یہ کیسے گیرے قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیں گے اس لیے اگر واقعی تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو حدیث رسول پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی امام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جب امام کا دامن پکڑنا ہے تو کیوں نہ ہم اس امام کا دامن پکڑیں جو چاروں اماموں میں سب سے سینئر ہے سب سے زیادہ باصلہیت ہے سب سے زیادہ علم والا ہے جو تابعی ہے اور باقی ان اماموں میں جن کی پیر بھی دنیا میں کی جاتی ہے کوئی تابعی نہیں ہے ہم نے امام آزم کے دامن کو پکڑ لیا کیونکہ امام آزم تابعی ہے اور امام شاہی تابعی نہیں ہے امام مالک تابعی نہیں ہے امام احمد بن حمل تابعی نہیں ہے تو جو سب سے زینئر امام تھا سب سے قابل امام تھا سب سے باصلاحیت امام تھا اس کے دامن کو ہم نے پکڑ لیا اور ہم لوگ عنفی بن گئے آج کا انسان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ڈائریک قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نکال لیتے ہیں اور جب مسئلہ نکالنے لگے تو ایسا ایسا مسئلہ نکالا کہ مسئلہ کو مسالہ ہی بناتی ہے ایک مسئلہ نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں ہے پوچھا گیا کیوں چربی حرام نہیں ہے تو کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر خون حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے آیت میں چربی کا ذکر نہیں ہے اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی میں نے کہا تم نے ٹھیک مسئلہ نکالا تمہارے لیے چربی حلال رہے گی اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے الخبیساتو للخبیسینا والخبیسون للخبیسات والتیباتو للتیبین والتیبون للتیبات خبیس اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں تیب و تاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ آئے ہم پاک ہیں تو گیارہ مہین کا کھیچرہ آئے تم نجیس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی ہے اب آپ بتائیے یہ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں یہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریک قرآن پر عمل کرتے ہیں ہم ڈائریک حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں صحابہ تو ڈائریک نکال ہی نہیں پائے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے لیکن صرف ایک کئی صحابہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں اور باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے آپ بتائیے اسلام کا جب ابتدائی دور تھا تو عشاہ کے بعد ہی سے روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا آپ کو معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے اسلام کے ابتدائی دور میں روزہ کب سے شروع ہو جاتا تھا رات کا روزہ بھی ہوتا تھا عشاہ کی نماز کے بعد سے کھانا پینا بی بی سے جمع کرنا یہ سب حرام ہو جاتا تھا اور اس وقت کیا قانون ہے صبح سادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہوتا ہے رات میں جتنا چاہو کھاؤ پیو بی بی سے جمع کرو اجازت ہے کی نہیں لیکن دن میں کھانے پینے کی بی بی سے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے ابتدائی اسلام میں اجازت تھی صحابہ کرام عشاہ کی نماز کے بعد ہی صحابہ کرام عشاہ کی نماز کے بعد ہی سے روزہ شروع کر دیتے تھے اور وہیں سے روزہ اسٹارٹ ہوتا تھا نہ کھانے کی اجازت نہ پینے کی اجازت نہ بی بی سے جمع کرنے کی اجازت لیکن آج کے دور میں کھانے پینے اور بی بی سے جمع کرنے کی اجازت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی بی بی سے جمع کر لیا ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کو چھپاتے ہیں لیکن حضرت عمر سے غلطی ہوئی تو صبح کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی عشاء کے بعد ہی سے روزہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے بی بی سے جمع کرنا حرام ہو جاتا ہے لیکن میں نے اپنی بی بی سے جمع کر دیا میرے لئے کیا حکم ہے رسول پاک ابھی کچھ حکم بتاتے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور قرآن کی لمبی چوڑی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی اور قیامت تک کے لئے آسانیاں پیدا ہو گئی کہ اب رات کو روزہ رکھنا تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے بلکہ کھاؤ پیو اور اپنی بی بی کے پاس جاؤ اور جمع کرو اور جو اللہ نے اولاد مقدر کی ہے اس کو تلاش کرو یہ آیت کریمہ ادری اب روزہ کی راتوں میں تمہارے لئے حلال کر دیا گیا اپنی بی بیوں کے پاس جانا تمہاری بی بی تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے اللہ کو علم ہے کہ تم نے خیانت کی ہے لیکن تم نے توبہ کی تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمالی ہے فَلْآن بَاشِرُوْهُنَّا اب اللہ اجازت دیتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بی بی سے مباشرت کرو وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور جو اولاد اللہ نے مقدر کی ہے اس کو تلاش کرو قَلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْعَبِيَرَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سُمَّاتِ مُسْحِعَمَ إِلَى اللَّيْلِ اور کھاؤ اور پیو اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک سفیدھاگا کالے دھاگے سے منتاد اور الگ نہ ہو جائے جب یہ آیتِ کریمہ اُتری کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب سفیدھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے صبح کے وقت صبح کے وقت جب سفیدھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے تو اب کھانے کی اجازت نہیں ہے یہ آیتِ کریمہ اُتری تو ایک صحابی رسول بڑے بھولے بھالے تھے تو سونے کے ٹائم تکیہ کے نیچے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا رکھ کر سو گئے اور سہری کے ٹائم اُٹھے اور ہتھیلی پر رکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں امتیاد نہیں ہو رہا ہے تو کھانے لگے پھر سو گئے کچھ دیر کے بعد اُٹھے ہتھیلی پر دھاگا دیکھ کر رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کھانے لگے اور کچھ دیر کے بعد پھر سو گئے کھاتے رہے اٹھتے رہے سوتے رہے یہاں تک سورج نکل گیا اور سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہیں ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ آپ پر اتری ہے کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو میں تو رات کے آخری حصے میں بار بار اٹھتا رہا کھاتا رہا سوتا رہا سفید اور کالے دھاگے میں امتیاز پیدا کرتا رہا لیکن کوئی فرق نہیں ہوا کوئی امتیاز نہیں ہوا تو میں کھاتا رہا کھاتا رہا یہاں تک کہ دن نکل آیا تو یا رسول اللہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے اب آپ بتاؤ خاموچ بیٹھو سرکار سے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک ممتاز نہ ہو جائے کھاتے رہا تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے فرمایا بہت بھولے ہو یہاں سفید دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے کالے دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے بلکہ سفید دھاگے سے مراد دین ہے کالے دھاگے سے مراد رات ہے پتائیے وہ صحابی رسول تھے ان کی مادری زبان عربی تھی ان کی مادری زبان میں قرآن اتر رہا تھا لیکن قرآن کا مفہوم وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لغت میں دیکھو گے تو سفید دھاگا ہے الخیط الاسود کا معنی لغت میں دیکھو تو کالا دھاگا ہے لیکن کبھی کبھی جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا اور جو مراد ہے وہاں سب کا دماغ نہیں پہنچتا یا تو رسول اللہ کا دماغ پہنچتا ہے یا رسول کے سطحے میں احمد کرام کا دماغ پہنچتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد رات اور دین ہے اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک رات دن سے الگ نہ ہو جائے اور جب صبح سادق طلوع ہو جائے تو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے سمات موسیام ایلن لیل اب روزے کو غروب آفتاب تک پورا کرو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب صحابہ اکرام قرآن کا مفہوم نہ نکال سکے صحابہ اکرام الخیط الابیت اور الخیط الاسود کا معنی متین نہ کر سکے تو آج کا غیر مقلی جو اردو کی چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو مشتہی سمجھتا ہے وہ کیسے قرآن سمجھ سکتا ہے کیسے حدیث سمجھ سکتا ہے جب قرآن اور حدیث نہیں سمجھ سکتا تو قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکال بھی نہیں اس لئے ضرورت ہے کہ نہیں کہ امام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور کس امام کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے آپ کا امام کون ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جرل قدر تابعی اتنے بڑے امام کہ آج تک روح زمین پر اتنا بڑا امام آپ کے بعد پیدا نہیں ہوا آپ کے زمانے میں بڑے بڑے امام پیدا ہوئے لیکن جب سب کی گاڑی پھنستی تھی تو وہیں امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے سب کی مشکلات کو وہی آسان کرتے تھے اور جہاں کسی کا دماغ نہیں پہنچتا تھا وہاں امام آزم ابو حنیفہ کا دماغ پہنچتا تھا جس زمانے میں امام آزم ابو حنیفہ علم حدیث پڑھ رہے تھے اور آپ کے استاذ ہیں حضرت امام سلیمان عامش رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے پائے کے محدث ہیں جلل قدر تابعی ہیں تابعین کے امام امام آزم ان کی خدمت میں دو سو دنوں تک رہ کر علم حدیث پڑھتے رہے سیکھتے رہے جس زمانے میں حدیث پڑھ رہے تھے ایک پوچھنے والا پوچھنے کیلئے آیا سوال کرنے والا سوال کرنے کیلئے آیا اور پائے در پائے اس نے سو سوالات کیے اور امام سلیمان عامش کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے سب کے جواب میں یہی فرماتے رہے لا عالم لا عارف مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا یہ بالکل نیا مسئلہ ہے قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے اس لئے میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا امام آزم حدیث پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو میں ہی جواب دے دوں طالبی علم ہے اسٹوڈنٹ ہے فرماتے ہیں اجازت ہو تو میں ہی جواب دے دوں استاذ نے کہا جواب معلوم ہے تو جواب دے دو امام آزم ابو حنیفہ نے اسی ترطیب سے جواب دینا شروع کیا سنو تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے سو سوالوں کو اسی ترطیب سے شمار کر دیا اور سب کا جواب بھی عطا فرمایا آپ کے استاذ نے پوچھا اے ابو حنیفہ تم کہاں سے جواب دے رہے ہو مجھ کو تو قرآن اور حدیث میں جواب نظر نہیں آ رہا ہے امام آدم فرماتے ہیں آپ کی سنائی ہوئی اور پڑھائی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں جواب نکال لہا ہوں فلا موقع پر یہ حدیث پڑھائی اس سے یہ مسئلہ نکلا فلا موقع پر یہ حدیث پڑھائی اس سے یہ مسئلہ نکلا سو سوالوں کا جواب بھی عطا فرما دیا اور جن حدیثوں سے جواب نکالا تھا ان حدیثوں کو بھی پڑھ کر سنا دیا آپ کے استاذ امام سلیمان عامش فرماتے ہیں یا معاشر الفقہہ انتم الاطبہ ونحن السیادلہ وانتا ایوہ الرجل اخستبکلت طرفین اے فقہہ کی جماعت تم لوگ ڈاکڈر اور حکیم ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں ہمارے پاس دمائیں ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کونسی دوا کس مرض میں کام آئے گی کس دوا کا کیا سائی ڈیفیکٹ ہے کس دوا کا کیا نقصان ہے اور آئے فقہہ کی جماعت تم لوگ ڈاکڈر اور حکیم ہو تمہارے پاس دوائیں بھی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کونسی دوا کس مرض میں کام آئے گی ہمارے پاس حدیثیں ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس حدیث سے کون مسئلہ نکلے گا اور تمہارے پاس حدیثیں بھی ہیں اور اس بات کی صلاحیت بھی ہے کہ کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلے گا اور خاص امام عاظم کے بارے میں فرمایا وَأَن تَأَيُّهَا الرَّجُلْ اَخَسْتَ بِكِلَتْ تَلْفَيْن اور آئے ابو حنیفہ تمہاری شان سب سے نرالی ہے تم کو دونوں طرف سے حصہ ملا ہے تم بے مثال محدث بھی ہو بے مثال فقی بھی ہو جن حدیثوں کو سو تینوں میں میں نے سنایا تھا ان حدیثوں کو تم نے ایک ہی نشست میں سنا دیا اور جن حدیثوں سے میں مسئلہ نہ نکال سکا ان حدیثوں سے سائے کرو مسائل کا تم نے استنبات اور استخلاج کر بتاؤ تو کوئی امام عاظم ابو حنیفہ کا مقابلہ کر سکتا ہے امام عاظم کے بارے میں امام ابو زید مروضی فرماتے ہیں اگر آدھی دنیا کے انسانوں کی اقل کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور امام عاظم ابو حنیفہ کی اقل کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھا جائے تو آپ کا پلہ بھاری پر جائے گا اتنے ذہین اتنے فتین کہ جس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر پاتا اس کو امام عاظم ابو حنیفہ حل فرماتا بتائیے تو آپ کس کے امام کس کے مقلد ہیں آپ کا امام کون ہے امام عاظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں ہم حنفی ہیں ہم سنی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے اور آپ کی ذہانت و فتانت کا یہ عالم آپ کی ذہانت و فتانت کا یہ عالم کہ جہاں بڑے بڑے لوگوں کا دماغ نہیں پہنچتا وہاں امام اعظم کا دماغ پہنچتا آپ کے زمانے میں بڑے حیرت انگیز واقعات ہوئے ایک بوڑھے آدمی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا بڑا زبردست جھگڑا اب بوڑھوں کو غصہ تو بہت آتا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ سب غصہ ہی کرتے ہیں باقی تو کچھ کرتے نہیں بڑا غصہ آیا بی بی سے جھگڑا ہو گیا جھگڑا اتنا بڑھا غصہ اتنا بڑھا کہ بوڑھے میاں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں اب بی بی کیوں پیچھے رہتی عورتیں تو دس ہاتھ آگئی رہتی ہیں تو بوڑھی نے بھی کہا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تو اسے بات نہیں کروں اب دو چار دس گھنٹہ گزرا دونوں مو کھلائے گھر میں کنارے کنارے ہیں قسم کھائے بیٹھے ہیں بات تو کرنا ہی سکتے تو اب بوڑھے میاں کو سمجھ میں آیا کہ کسی عالم اور فقی سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کب تک ہم لوگ بڑھاپے میں اس طرح رہیں گے تو گئے اس دور کے سب سے بڑے امام سب سے بڑے محدث حضرت سفیان سوری رضی اللہ عنہ کی خدمت یہ تابعین کے امام ہیں حضور بڑا غضب ہو گیا میرا اپنی بی بی کے ساتھ جھگڑا ہوا اقتلاف ہوا اور غصے کے عالم میں میں نے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ جب تک تو نہیں مستوات کرے گی میں تو سے بات نہیں کروں اب میرے قسم کھانے کے بعد میری بی بی نے بھی یہی قسم کھا لی تو حضور اب کیا کریں بغیر بولے چارہ نہیں ہے تو سفیان سوری نے کہا کہ جاؤ اپنی بی بی سے بات کرو اب بی بی سے بات کرو گے تو قسم ٹوٹ جائے گی اب قسم ٹوٹ جائے گی تو قسم کا کفارہ ادا کر دینا دس مسکین کو کھانا کھلا دیں آ رہے تھے واپس راستے میں سوچا کہ امام آدم ابو حنیفہ کا بڑا نام ابھی نوجوان ہیں تازہ علم ہے جرہ دیکھیں یہ کیا بتاتے ہیں اور عوام کا یہی حال ہے کہ دس دارالفتہ میں دس مفتی کے بعد فتوہ پوچھنے کے لئے پہنچیں گے کہ کہیں سے ہمارے مطلب کہا جائے تین طلاق دے کر گھومنا شروع کر دیں گے وہی لکھ دے کہ یہ کی طلاق پڑی ہے تو اس نے امام آدم کیا پہنچ کر کہا حضور میرا اپنی بی بی سے جھوڑا ہوا اختلاف ہوا اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تُسے بات نہیں کروں گا اور میرے قسم کھانے کے بعد میری بی بی نے بھی یہی قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تُسے بات نہیں کروں گا تو کیا میرا حکم ہے امام آدم نے کہا اپنی بی بی سے بات کرو اور قسم کا کفارت دینے کی کوئی ضرورت نہیں مسئل کو کھلانے کی کوئی ضرورت ہے تو کہا آرہ اتنے بڑے امام نے تو فرمایا کہ دس مسئل کو کھلا اور یہ کہتے ہیں کفارت دینے کی کوئی ضرورت ہے پھر بھاگتا ہوا سفیان سوری کے پاس گیا کہا کہ آپ مجھ کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں میرا پیسہ برباد کرانا چاہتے ہیں کہا کون سا مسئلہ غلط بتائے کہا آپ نے ابھی بتایا جاؤ اپنی بی بی سے بات کرو اور قسم کا کفارہ نہ کرو ابو حنیفہ تو کہتے ہیں بی بی سے بات کرو قسم کا کفارہ دینے کی کوئی ضرور کہا اچھا ابو حنیفہ نے ایسا کہا چلو میں دیکھتا ہوں اس کے بعد سفیان سوری بڑے جلال کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے کہا اے ابو حنیفہ تم لوگوں کو غلط غلط مسئلہ بتاتے ہو کہا حضور کون سا مسئلہ میں نے غلط بتایا کہا بڑے میاں کو ابھی تم نے بتایا کہ جاؤ اپنی بی بی سے بات کرو اور کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں مسکین کو کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں کہا ہاں حضور یہ تو بتایا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بڑے میاں پھر کھڑے ہو جائیں اپنا میٹر اور قصہ پھر سے بیان کریں آپ بھی غور سے سنیں میں بھی غور سے سنوں دیکھا جائے کس کا جواب صحیح ہے کیونکہ جب تک مفتی سوال کو صحیح طور پر سمجھ نہیں لے گا اس وقت تک اس کا جواب صحیح نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں بڑے میاں کھڑے ہو جائیں بڑے میاں کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا واقعہ اور قصہ بیان کیا کہ میرا اپنی بی بی سے جھگڑا ہوا اختلاف ہوا تو میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں نہیں بات کروں گا اور یہی قسم میرے بعد میری بی بی نے بھی کھا لیا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں جب تک تو نہیں بات کرے گا میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی امام آزم نے کہا کچھ آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں نوٹ کیا شوہر کے قسم کھانے کے بعد بی بی قسم کھا رہی ہے اور کس طرح قسم کھا رہی ہے جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی تو بیوی نے تو بات کر لیا جب بیوی نے بات کر لیا تو اب شوہر اپنی بیوی سے بات کرے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی جب قسم نہیں ٹوٹے گی تو قسم کا کفارہ کیوں دینا کھڑے گا صرفیان سوری نے کہا قسم ہے اے ابو حنیفہ تیرا دماغ جہاں فوراں پہنچتا ہے ہم لوگوں کا دماغ دو سال میں بیوان نہیں پہنچتا یہ امام اعظم کی شان ہے اور یہ غیر مقلدین کرتے ہیں کہ ہم امام اعظم سے زیادہ حدیث جانتے ہیں ان کو تو سب سترہ حدیثیں یاد ہیں امام اعظم نے اپنی زندگی میں چھاسی ہزار نئے نئے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکالا ہے چھاسی ہزار آج مفتی کتاب دیکھ کر کے جزیات نقل کر کے فتوہ لکھے تو چھاسی ہزار فتوہ نہیں لکھ سکتا اور امام اعظم نے نئے نئے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے بنائے ہوئے رول اور ریگولیشن کی روشنی میں قانون اور ذاتے کی روشنی میں چھاسی ہزار مسائل کا استنبات اور استخراج کیا اٹیس ہزار مسائل عبادات سے متعلق نکالے اور باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے دنیا میں اتنا بڑا امام پائدہ نہیں ہوا اسی لئے امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ امام آدم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں تو امام شافعی فرماتے ہیں سارے کے سارے فقہ سارے کے سارے مفتیانی کرام اور قیامت در جو پیدا ہوں گے وہ بھی سب فقہ کے معاملے میں آپ کی اولاد ہیں اور آپ سب کے باپ ہیں جس نے آپ کی کتابوں کو پڑھا نہیں نہ فقی بن سکتا ہے نہ متباہر عالم دین بن سکتا ہے یہ شان ہے مام آدم ہر آدمی دماغ رکھتا ہے لیکن دماغ وہی جو نتیجے پر پہنچ جائے امام آدم ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور میں نے خزانہ کہیں دفن کیا تھا کہ جب ضرورت آئے گی تو خزانہ پھوٹ کر نکال لوں گا اس زمانے میں بینک تو ہوتا نہیں تھا کہ بینک میں لاکر میں لے جا کر کہ اپنا مال رفت دو میں نے کہیں خزانہ دفن کیا تھا لیکن یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے کہ کہاں دفن کیا تھا دماغ سے بات اتر گئی حضور آپ اتنے بڑے امام ہیں میری پریشانی کو حل فرما دیں آپ بتائیں کہ خزانہ کہاں دفن کیا تھا امام آدم نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ پوچھتے تو میں بتا بھی دیتا اب تم نے خزانہ کہاں دفن کیا تھا یہ میں کیسے بتا سکتا آج کا جھرپکوہ آکار تو کہتا تھا اگارہ ہزار لیا بتا دیتا وہ بھی گارہ ہزار چلا جائے گا خزانہ بھی نہیں اس نے کہا حضور اتنے بڑے امام اتنے بڑے محدیث کیا کسی حدیث کی روشنی میں آپ جھگار نہیں بنا سکتے کہ میرا خزانہ مل جائے گا امام آدم نے فرمایا کہ تم نے میرے اوپر حسن زن رکھا تو میں ایک جھگار تمہارے لیے بتا دیتا ہوں آج کی رات شاکی نمات پڑھنے کے بعد تازہ وضو کرو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس بات کا پختہ ارادہ کرو کہ آج کی رات سو رکات نفلی نماز پڑھنا ہی پڑھنا اور دو دو رکات کر کے نماز پڑھو صلات اللہ المسنہ مسنہ رات کی نماز دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے اور چار چار رکات کر کے پڑھنا بھی افضل جائز سو رکات نفلی نماز پڑھنا اور کل آ کر مجھ کو ریپورٹ پیش کرو وہ آدمی چلا اس نے سوچا کہ سو رکات پڑھنے سے میرا خزانہ مل جاتی اس سے بہتر اور کیا عشاء کی نماز پڑھا پھر تازہ وضو بنایا مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا اور پختہ ارادہ کیا پختہ ارادہ ہی کے نام نیت ہے زمان سے کرنا ضروری نہیں دل میں پختہ ارادہ جمعایا کہ آج سو رکات نفلی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور ابھی پہلی دو رکات کی نیت ماندھا تھا ایک رکات پڑھ چکا تھا دوسری رکات میں ابھی پہنچا تھا جب تک تو جھٹ دے یاد ہی آگیا خزانہ کہاں دفن کیا جب یاد آگیا تو کون نماز پڑھتا ہے فاورہ اٹھایا اور خدای شروع کیا اور خزانہ مل گیا صبح کو امام آزم کی خدمت پہنچا حضور بڑا اچھا جو بار آپ نے بتایا نماز بھی نہیں پڑھنی پڑھی اور خزانہ مل گیا کہا کیا ہوا جب آپ مجھ کو بھی کچھ بتاؤ تو کہا حضور کیا ہوا جیسے آپ نے کہا تو وہ اسے ہی میں نے کیا عشاقی نماز پڑھنے کے بعد تازہ وضو بنایا مسجد کے کونے میں کھرا ہو گیا اور دو رکات پختا ارادے کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت سے نیت ماندھا سو رکات پڑھنے کا ارادہ کر لیا پہلی دو رکات کی نیت ماندھا تھا ایک رکات پڑھ چکا تھا ابھی دوسری رکات میں پہنچا تھا جب تک تو جھٹ دے یاد آگیا کہ خضانہ کہاں تفند کیا امام عظم نے پوچھا جب یاد آگیا تو کیا کیا تم کہا کیا کرتا خضانہ ہی کیلئے تو نماز پڑھا تھا جیسے ہی یاد آیا چھٹ دے نیت توڑ تار کے پھاوڑا اٹھایا خدا ہی شروع کیا خضانہ مل گیا آپ نے فرمایا نالائق کم سکم اس دو رکات کو تو کمپلٹ کر لیا ہوتا مجھے معلوم تھا کہ شیطان تم کو پوری رات عبادت کرنے نہیں دے گا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن بختہ راتے کے ساتھ نفلی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں تاری ہو جاتا ہے یخترو ببالہی وَيَقُولُوا اُذْكُرْ قَزَا اُذْكُرْ قَزَا اس کے دل میں تاری ہو جاتا ہے اور ایک ایک بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے اس کو یاد کرو بھولے ہوئے ہو اس کو یاد کرو بھولے ہوئے ہو معلوم تھا کہ شیطان آئے گا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ پہلے ہی دورے کا دل میں آئی تب آپ بتاؤ اس حدیث کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا کتنے لوگوں نے پڑھایا ہوگا لیکن جہاں امام آزم ابو حنیفہ کا دماغ پہنچا وہاں کسی اور کا دماغ نہیں پہنچ رہا ہے کچھ تو خصوصیت ہے کچھ تو خاص بات ہے کہ آج پوری دنیا میں حنفیت کا پرچم لہرہ رہا ہے پوری دنیا میں امام آزم ابو حنیفہ کے مقلدین پہلے ہوئے ہیں اس لئے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رہو اور یہ مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں دینِ حنیف کی پہچان کا نام مسلکِ آلہ حضرت اس لئے آج بے شمار باطل فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور جس فرقے سے پوچھے تم کیا ہو سب کہیں گے ہم سننی ہیں دیوبندیوں سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سننی ہیں مودودوی سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سننی ہیں اور جو اپنے آپ کو آلہ حدیث کہتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سننی ہیں تو اب بتاؤ مارکٹ میں دو طرح کے سننی پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہیں ایک ڈبلیکیٹ سننی ایک اوریجنل سننی اور دیوبندی تو اپنے آپ کو ہنفی بھی کہتے ہیں مردہ غلام عمد قادیانی اپنے آپ کو ہنفی کہتا تھا مودود بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتا تھا تو اب بتاؤ مارکٹ میں دو طرح کے سنی پائے جا رہے ہیں ڈبلیکیٹ سنی اوریجنل سنی دو طرح کے ہنفی پائے جا رہے ہیں ڈبلیکیٹ ہنفی اوریجنل ہنفی تو ہم اوریجنل سنیوں اور ہنفیوں سے ان ڈبلیکیٹ سنیوں اور ہنفیوں کی پہشان کیسے ہوگی مسلکِ آلہ حضرت کی روشنی میں ہوگی جو سنی اور ہنفی ہونے کے ساتھ مسئلہ کے آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے وہی حقیقت میں سچا سننی ہے وہی حقیقت میں سچا آنفی ہے اور آخری بات سننیجئے تقریر ختم ہو جائے آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل پریلوی دور اخیر کے وہ امام ہیں دور اخیر کے وہ مجدد ہیں دور اخیر کے وہ محدث ہیں جنہوں نے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھ کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما دی ہے بے شمار باطل فرقے آپ کے دور میں پائے جا رہے تھے تمام باطل فرقوں کے خلاف آلہ حضرت امام احمد رضا نے کتابیں لکھیں اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت اس لیے آج مسلک آلہ حضرت دین مصطفیٰ کی پہشان بن گیا جو مسلک آلہ حضرت پر ہے وہ سچا سننی ہے جو مسلک آلہ حضرت سے ہٹا ہوا ہے وہ ڈبلیکیٹ سننی ہے اس لیے مسلک آلہ حضرت پر رہو اور یہ مسلک کوئی نیا نہیں یہ مسلک کوئی پانچوہ مسلک نہیں بلکہ جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک آلہ حضرت کتاب کا نام سنیے یہ بالکل آخری بات ہے کتاب کا نام ہے اکرام امام احمد رضا کتاب کا نام یاد رہے گا اکرام امام احمد رضا اور اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مفتی برحان الحق صاحب جبل پوری علی رحمہ یہ آلہ حضرت کے مرید بھی ہیں آلہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں آلہ حضرت کے روحانی فردند بھی ہیں آلہ حضرت نے بے شمار خدود میں ان کو اپنا روحانی بیٹا بتایا جب آلہ حضرت مکہ کی سرزمین پر ست سالے آٹھ گھنٹے میں اب دولت المکھیہ بالمادت الغیبیہ تصمیق فرماتے ہیں اور جب آپ حج سے واپس آئے تو مفتی برحان الحق صاحب جبل پوری آلہ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے چند دن آلہ حضرت کے ساتھ قیام رہا اور ایک دن آلہ حضرت امام احمد رضا باطنی کشیت کی بنیاد پر فرماتے ہیں برحان میاں تیار ہو جاؤ باندرہ چلنا ہے اور باندرہ کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے بمبئی میں ایک جگہ ہے باندرہ سمندر کے ساحل پر یہ شہر آباد ہے وہاں ایک خانکاہ تھی اس خانکاہ میں ایک مجذوب تھے جو اللہ کے مقدس ولی تھے اور آلہ حضرت امام احمد رضا بھی اپنے دور کے فقی بھی ہیں اور اپنے دور کے ولی بھی ہیں صرف ولی نہیں ہیں اپنے دور کے ولیوں کے امام ہیں آلہ حضرت کی خصوصیت یہ تھی کہ جس شہر میں جاتے تھے ولیوں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اتصابیں فائد کرتے تھے آلہ حضرت نے فرمایا برحان میاں تیار ہو جاؤ باندرہ چلنا ہے اور باندرہ کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے آلہ حضرت مفتی برحان الحق کو لے کر کرلا قسائی وارا سے باندرہ کے لئے نکلے ادھر آلہ حضرت نکلتے ہیں اور ادھر مجذوب صاحب اپنے موریدین سے فرماتے ہیں کہ بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لئے آ رہے ہیں ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے ان کے استقبال کی تیاری کرو جیسے جیسے آلہ حضرت باندرہ سے خانکہ سے قریب ہو رہے ہیں آلہ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے جب خانکہ میں پہنچے مجذوب صاحب فرماتے ہیں لگتا ہے عالم صاحب خانکہ میں آ چکے ہیں بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے چلو حجرے سے باہر نکل کر ان کا استقبال کریں باہر نکلے آلہ حضرت کی روخ زبا پر نظر پڑی سلام اور مصافیہ ہوا اور پورے عزاز و اکرام کے ساتھ آلہ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں آئے آلہ حضرت بیٹھے ہیں مجذوب صاحب بیٹھے ہیں مفتی برحان الحق بیٹھے ہیں برے برے علماء اور مشاہد بیٹھے ہیں معتقدین مریدین کی بھیڑ ہے اور مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ خانکہ میں تین چیزیں ہمیشہ دستیاب رہتی تھی چائے کافی قہوہ اور جب علماء جاتے تھے تو علماء کے چہروں کو غور سے دیکھتے اور اس کے بعد خود ہی متعین کرتے ہیں ان کو چائے پیلاؤ ان کو کافی پیلاؤ ان کو قہوہ پیلاؤ لیکن جب آلہ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے آپ کے لئے چائے بھی حاضر ہے آپ کے لئے کافی بھی حاضر ہے آپ کے لئے قہوہ بھی حاضر ہے آلہ حضرت گزرگوں کی بارگاہ کے عدب شناس ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے چائے بھی پسند ہے کافی بھی پسند ہے قہوہ بھی پسند ہے ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی اسی میں کافی ڈالی گئی اسی میں قہوہ ڈالا گیا اور چمچے سے ہلا کر آلہ حضرت پی لیتے ہیں اس کے بعد مجذوب صاحب میں آلہ حضرت میں گفتگو شروع ہوتی ہے اور تقریباً سالے تین گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی مفتی برحان الحق فرماتے ہیں میں وہیں پر بیٹھا تھا بار بار کوشش کرتا رہا کہ ذرا سمجھ جاؤں کس زبان میں بات ہو رہی ہے کس ٹاپک میں بات ہو رہی ہے کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے لیکن ایک ربز بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا اللہ بہتر جانے کی زبان میں بات ہو رہی ہے اردو میں بات نہیں ہو رہی تھی عربی میں بات نہیں ہو رہی تھی فارسی میں بات نہیں ہو رہی تھی ہندی میں بات نہیں ہو رہی تھی یہ ساری زبانیں میں سمجھتا ہوں اور گولتا ہوں اللہ بہتر جانے کی زبان میں بات ہو رہی ہے جب گفتگو کمپلیٹ ہو گئی آلہ حضرت اجازت لے کر جانے لگے مجذوب صاحب نے دروازے کی چوکھٹک آلہ حضرت کو رقصت کیا اس کے بعد آلہ حضرت باہر جانے لگے آلہ حضرت کے پیچھے پیچھے مفتی برحان الحق تاب بھی جا رہے ہیں اچانک ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آلہ حضرت جن سے ملنے کیلئے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے بہت پائے کہ بزرگ ہوں گے چلو تنہائی میں اپنے لیے کچھ دعا کرالوں کچھ نصیحت حاصل کرلوں تو آلہ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور بھاگ کر ہجرے میں آ گئے اور مجذوب صاحب سے فرماتے حضور میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں مجھے بھی دعا دے دیں مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو کہاں ہاں حضور آپ بھی سے نصیحت لینے آیا ہو تو مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینے چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو جنت تک پہنچ جاؤ گے ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلکِ آلہ حضرت اس لئے آپ پوری مضبوطی سے مسلکِ آلہ حضرت پہ ڈٹے رہو یہ مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا یہ مسلک آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ مطالبہ کرتا ہے دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو دین کے دوستوں کی صحبتیں اختیار کرو اللہ والوں سے قریب رہو دین کے دشمنوں سے دور رہو اور یاد رکھو اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ اگر تم اٹھتے بیٹھتے نظر آوگے تو تمہارے ایمان پہ اثر پڑے گا تمہارے عقیدے پہ اثر پڑے گا اسی لئے آلہ حضرت امام احمد رضا نے آلہ حضرت امام احمد رضا نے رسول پاک کی حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رسول پاک نے بھی فرمایا کہ سیقونو فی آخری زمان دجھالون کذابون یاتونکم بیما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم فئیگاکم وئیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباؤ اٹھاد نے سنا اس لئے تم ان سے دور رہنا ان سے الگ رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی یہ نمازیں بہت پڑھیں گے روزہ بہت رکھیں گے قرآن کی تلاوت بہت کریں گے اچھے اچھے کام بہت کریں گے محجید مدرسہ بہت بنائیں گے یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیق سمجھو گے اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیق سمجھو گے اپنے آمال سالحہ کو ان کے آمال کے سامنے حقیق سمجھو گے یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق نیچے نہیں اترے گی بات پت بات پر حصول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے تو کیا حدیث پیش کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے نہیں یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے نبی نے ان کی پہچان بتا دی ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چلوائیں گے اور پاجامہ بہت کونچا پہنیں گے کیوں یہ علامتیں بیان کی جا رہی ہیں کیوں یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان سے دور رہو ان سے الگ رہو یہی پیغام آلہ حضرت نے سنایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروبت کیجئے غائد میں چل جائیں بے دینوں کے دن یا رسول اللہ کی قصرت کیجئے کیجئے چرچہ انہیں کا صبح ہوشار جانے کافر پر قیامت کیجئے مثلے فارج زلدنے ہوند میں ذکر آیاتِ ولادت کیجئے